السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتو حضرات آپ تمام حاضرین کے سامنے میں یہ بیان دینے آیا ہوں کہ سولہ دسمبر تاؤ نگر شریف خان کا جو پروگرام تھا اس میں کمیٹی والوں نے مجھ سے ایک اعلان کروایا غازی دورہ حضور مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے حوالے سے حضور مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا آڈیو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا پتہ چلا کہ حضرت کو نہ دعوت پہنچی تھی نہ حضرت سے کوئی بات ہوئی تھی حضرت نے منع بھی فرما دیا تھا مگر کمیٹی والوں نے مجھ سے اعلان کروایا حضرت نے فرمایا ہے آڈیو میں کہ ان کو تحقیق کے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا یہ صحیح ہے مجھ سے یہ بھول ہوئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ بغیر تحقیق میں نے اعلان کر دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو دیکھ کر ان کا چہرہ دیکھ کر آپ کو کچھ یاد آ گیا ہوگا یہ وہی شخص ہیں جو پچھلے دنوں یعنی سولہ دسمبر کو اورنگ آباد کی ایک خانقہ میں جو پروگرام تھا اور اس پروگرام کے پوشٹر میں مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا نام درجہ تھا جو کہ وہ صحیح نہیں تھا اور یہ حضرت یہ مولانا صاحب وہاں کھڑے ہو کر کے جلسے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو دعوت ملی تھی لیکن وہ نہیں آئے ایک لاکھ اکی آونہ ہزار کا نظرانہ لے کر کے فون سوچ آف کر دیا ہے ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے ٹکٹ گمبے سے بنا تھا اس کو انہوں نے کینسل کروایا دوسرا ٹکٹ بینگلور سے بنا ٹکٹ بنانے میں سرسٹ سے ارسٹ ہزار روپیہ خرچا ہوا یہ صاحب سجادہ یا عرض قبیتی ذمہ دار نہیں ہے اور پھر اس کے بعد پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا لوگ مفتی صاحب کے خلاف ہو گئے تھے ان کے بارے میں بدزنی کا شکار ہو گئے تھے شوشل میڈیا پر ان کے خلاف لوگوں نے لکھنا اور بولنا شروع کر دیا تھا پھر بعد میں جب حقیقت سے پردہ اٹھا تو پھر معلوم ہوا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو اس جلسے میں دعوت ہی نہیں دی گئی تھی اور آپ نے یہ ویڈیو سولہ دسمبر کے معاملات آپ نے اگر نہیں دیکھا ہو تو میں نے ہی پچھلے دن کچھ دنوں پہلے ویڈیو ڈالا تھا آپ اسی چینل میں دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آ جائے لیکن یہ حضرت صاحب جو مولانا صاحب کا اپنے کلپ سنا ان کو بعد میں بھی معلوم ہوا اور یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کیا فائدہ جب چریہ چک گئی کھید ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی اور بغیر تحقیق کے کسی کی بھی بات میں آ کر کے کھڑے ہو کر مفتی صاحب کے خلاف انہوں نے بولنا شروع ہو گیا اور مفتی صاحب کو تکلیف بھی پہنچائی بڑی تکلیف پہنچی ہے لیکن خیر اعتراف اپنی غلطیوں کا انہوں نے کر لیا ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے لیکن ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے جب آپ بڑے اسٹیج میں کھڑے ہو کر کے ایک بڑی شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہوں تو اس وقت ضروری اور لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس بات کی تہہ تک پہنچیں اور اس کی صحیح طور پر اس کی تحقیق کریں نہ کہ کسی کی بھی بات میں آ کر کے آپ کسی بڑی شخصیت کے خلاف بولنا شروع کر دیں ورنہ پھر انجام یہی ہوگا کہ پھر اس بڑی شخصیت کے بارے میں لوگ بدزن ہو جائیں گے برا گمان خیال کریں گے اور اس کا گناہگار آپ ہوں گے اسی لیے آپ نے ابھی تو غلطی کا اعتراف کر لیا جب آپ نے دیکھا کہ معاملہ اس کا برعکس تھا اور آپ ہی کو لوگ ابھی بعد میں آپ ہی پر تان کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف ابھی کیا ہے لیکن آپ کو پہلے ہی اس کا احساس ہو جانا چاہیے تھا اور اس کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی اور یہ پورا معاملہ تو ویسے بھی جلسے سے پہلے ہی خانقہ والوں کو اور وہ بڑی خانقہ ہے عظیم خانقہ ہے اور مشہور خانقہ ہے اور وہاں کی کمیٹی والوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا آگاہ کر دیا گیا تھا کہ مفتی سلمان ازہری کے نام پر ان کے ساتھ فروڈ ہوا ہے اور کوئی دوسرا انسان تھڑ پرسن انسان ان کے نام پر پیسے وہ لوٹ کر چلا گیا ہے ان کو ایف آئر کرنے کا بھی جو ہے حکم ہوا مفتی سلمان ازہری صاحب کی طرف سے لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا کمیٹی والوں نے لیکن آپ نے کسی کی بات میں آ کر کے اعلان کر دیا اور پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور یہ سب کچھ آپ ہی کے اعلان کے بعد ہوا خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اقل سلیمتہ فرمائے اور کسی کے بھی خلاف لکھنے یا بولنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے ورنہ پھر اس کا وبال آپ ہی پر پڑے گا موسیقی